بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں مہرین سبتین دیکھ رہا آپ میرا یوٹیوب چینل ناظرین اس پولکٹیکس کے اندر آہستہ آہستہ وہی دوبارہ سے گندگی واپس آنا شروع گیا ہے جس پہ تھوڑی دیر کے لیے خاموشی چاہی تھی پہلے تو یہ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ان تمام لوگوں سے میری ایک درخواست ہے کہ جب وہ ویڈیو کا کوئی تھم نیل دیکھتے ہیں تو ویڈیو کو پورا یا تو دیکھ لیا کریں بغیر دیکھیں بغیر سنیں آپ کو کومنٹ کر دیتے ہیں تو بڑا دکھ ہوتا ہے میں نے کہیں بھی کسی بھی ویڈیو میں عمران خان یا بوشا بی بی یا کسی کے بارے میں بھی کوئی بھی غلط بات نہیں کی بلکہ میں نے آپ کو صرف یہ بتایا کہ اس وقت جو مخالف پارٹیز ہیں وہ کس طرح آپ پروپیگنڈا کر رہے ہیں کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں اور ایون میں نے اس کا جواب بھی دیا ایون میں یہ نہیں کہتی کہ یہ صرف بوشا بی بی کے لئے میں یہ بات کرتی ہوں کہ چاہے وہ مریم بی بی ہو چاہے وہ بوشا بی بی ہو چاہے وہ کوئی بھی خاتون ہو آپ مرد حضات اگر پولیٹکس کر رہے ہیں تو آپس میں بات کریں اور بات کریں پولیٹکس کی خواتین بھی اگر پولیٹکس کر رہے ہیں تو ان کے ساتھ آپ پولیٹکس کی بات کریں آپ ذاتیات پہ آتے ہیں آپ گندی باتیں کرتے ہیں اور اس کے بعد ایک کے بعد ایک قصہ شروع ہو جاتا ہے انیک ناجی جو ہے میں نے ابھی ان کو دیکھا جس طرح کہ انہوں نے گفتگو کی ہے جو ان کی وہ ویڈیو ہے جس کے انہوں نے بوشا بی بی کے بارے میں جس طرح کی الفاظ استعمال کی میں کہتے ہیں شرم آنی چاہیے شرم آنی چاہیے انیک ناجی صاحب کو کہ کس طرح کی لانویج ابھی ایک صاحب ہے ٹی وی پر مجھے ان کا نام نہیں سکتا آ رہا انہوں نے یہ کہا کہ انیک ناجی صاحب آپ کی گھر کی خواتین کے حوالے سے کوئی سطح کی بات کرے کیونکہ کیا اگر وہ پرائی منسٹر ہیں اور چونکہ وہ پولیٹکس کر رہے ہیں اور چونکہ آپ لوگوں کے آپس میں کوئی بھی رفٹس ہیں جو بھی ہے تو آپ کیا ان کے گھر کی خواتین کو اتنا آپ ان کے لیے اس قدر غلط الفاظ استعمال کریں گے شرم آنی چاہیے چاہے وہ مریم بی بی ہو چاہے وہ بشا بی بی ہو کسی کے لیے غلط الفاظ استعمال نہ کریں اور میری آپ کسی بھی ویڈیو میں کوئی اس طرح کی بات نہیں دیکھیں گے بہت سے حضات میں کہوں گی کہ انتہائی مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ وہ آنکھیں بند کر بھی کسی کی پیروی نہ کیا کریں کبھی کبھی جن کو آپ ووٹ دیتے ہیں جن کو آپ چاہتے ہیں پسند کرتے ہیں ان کے اندر بھی غلطیاں ہو سکتے ہیں اور آپ میری ویڈیو پہلے سنیے اور اس کے بعد بات کیجئے اس قدر گھٹیا زبان استعمال کرتے ہیں تو پھر مجھے بلوک کرنا پڑتا ہے ان کو یا مجھے اپنے کومنٹس کو آف کرنا پڑتا ہے اینیوے میں ذراعتیں اصل بات کیتا ہے بات یہ کہ مراد صحیح صاحب نے نوٹس دیا ہے بلکل ان کا حق بنتا ہے کیونکہ جس سب باتیں کیا کر رہے اور اتنے کوئی بچے ہیں بھی نہیں کوئی تو سب کو معلومی ہے کہ اس پروگرام میں کیا بات کی گئی تھی اس کے بعد مراد صحیح نے اب باقاعدہ طور پر جو نوٹس دیا وہ بھی سب کو بتائی ہے کانونی نوٹس بھیجوایا اس میں انہوں نے ریحام خان کو کہا کہ آپ چودہ روز میں تحریری معافی مانگے بسورتے دی کر ایک عرب ہرجانے کا مقدمہ دائر کیا جائے گا مختصرن سے بتاؤں گی کہ اس کا کانٹنٹ اور کیا ہے مراد صحیح نے کیا کہا ہے کہ اب ریحام خان کو کرنا ہوگا کتنا ایک سیریس ہوگا یہ معاملہ لیکن اس کے بعد ریحام خان نے کچھ جوابات دی ہیں کچھ وہ جوابات ہیں جو انہوں نے پریس کانفرنس میں دی ہیں اور کچھ وہ جوابات ہیں جو ان کے کچھ قریبی ذرائع سے میں آپ کو دوں گی آپ کو بتاؤں گی کہ ریحام خان جو ہے آگے کیا کرنے کا سوچ رہی ہے اور جو میں نے پیچھے ویڈیو کی تھی جس میں میں نے بتایا تھا کہ ایک اور کتاب مارکٹ میں آنے جاری ہے تو میں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ میں اس کتاب کو سپورٹ کر رہی ہوں لوگوں نے یہ کہ کہ آپ کتنی غلط باتیں کر رہی ہیں بھائی میں نے کہا کہ ایک صاحب ہے آن چودری ہے وہ کتاب لکھ رہے ہیں کتاب سننے میں آیا ہے اور وہ چونکہ ان کے بہت قریب رہ چکے ہیں تو اب دیکھیں کہ اس کتاب کے اندر کیا کیا انکشافات ہوں گے کیونکہ وہ ناراض ساتھی ہے تو میں نے یہ بات کی تھی اچھا اب ذرا آ جاتی ہوں مراد سعید کے اس نوٹس کی طرف ریحام خان کے جواب اور ریحام خان کے قریبی دوستوں کے ذرائع کی طرف ذرا میں آتی ہوں ٹھیک ہے اچھا اب مراد سعید نے جو ا اس میں بہتان تراشی کی جاتی ہے وزایت کی کارکدگی کو متانازے بنایا گیا اس کے بعد انہوں نے کہا کہ کبھی بھی انہوں نے تردید نہیں کی بلکہ ایسے الزامات کو وہ ری ٹویٹ بھی کرتی رہی اور چودہ روز کے اندر ان سے کہا گیا ہے کہ معافی مانگے اور اگر ایسا نہ کیا تو عدالت سے انہیں سخت سزا اور ایک ارہ بھر جانے ادا کرنے کا کہا گیا ہے اچھا اس کے بعد مراد سعید صاحب نے وہ پھر تھوڑا سا اس کو الابرئیٹ کیا کہ کس طرح سے مختف پروگرامز میں بیٹھ کر کس طرح سے ان کی کامیابیوں کو متنازے بنایا جاتا ہے کہ آپ کی تحریر کا حوالہ دے کر بہتان تراشی اور غلیز پروپیگنڈا کیا جاتا ہے نوٹس کا جو پہلا مساودہ لیک ہوا ہے اس میں ریحام نے تردید نہیں کی اور بعد میں شائع کردہ مساودے کا حوالہ دے کر مراد سعید پر تحمت لگائی ہے یہ کہا گیا ہے اس نوٹس میں اچھا ریحام خان کو بھیجے گئے نوٹس کے ساتھ مختلف ٹی وی پروگرامز تقریروں اور سوشل میڈیا کی جو پوسٹ ہے انہیں بھی جوڑا گیا ہے تاکہ اپنی بات کو کمپلیٹی بتایا جا سکے اور وضاحت مانگی گئی ہے کیونکہ ان تمام بہتانوں میں ان کی لکھی گئی تحریر کا حوالہ دیا جاتا ہے یعنی جو بھی شخص بیٹھ کر مراد سعید کے بارے میں یا عمران خان کے بارے میں جو بھی بات کرتا ہے تو اس میں وہ بار بار ریحام خان کی اس کتاب کا ذکر کرتا ہے اس کا حوالہ دیتا ہے تو یہ ایک نوٹس ہے جو ایک جامع نوٹس ہے انہوں نے بنا کے یہ بھیجا ہے اور ہر جانے کے دعوے کے ساتھ اب میں ذرا آ جاتی ہوں ریحام خان کی طرف ریحام خان نے ایک پریس کانفرنس کی بڑی مشہور ہوئی سب لوگوں نے دیکھی دو گھنٹے کی وہ پریس کانفرنس تھی لیکن اس میں سے کچھ کرکس ہیں جو میں آپ کو ذرا بتا دیتی ہوں اور آپ کو پھر اس کے بعد بتاؤں گی کہ ریحام خان کے کچھ قریبی دوست جو یہ بھی بتا رہے ہیں کہ ریحام خان بہت زیادہ چاہ رہی ہیں پولیٹکس کے اندر آنا ہے اس وقت لیکشن کے اندر کھڑے بھی ہونا چاہ رہی ہیں اور اس وقت ان کی کس کے ساتھ ملاقاتیں چل رہی ہیں اور کس نے ان کو کیا ڈھارس دی ہے اور کسی نے ان کو یہ بھی کہا ہے کہ آپ ایک اور کتاب لکھئے لیکن اس وقت کو ذرا ڈری بھی ہے کیونکہ پہلے بھی انہیں ظلفی بخاری سے معافی مانگنا پڑ گئی تھی اور اب ان کو یہ ڈر ہے کہ یہ نہ ہو کہ ابھی تو اس کتاب کے اوپر مجھے نوٹس بھیجا گیا ہے تو یہ نہ ہو کہ کوئی اور بڑا معاملہ نہ بن جائے لیکن ریحام خان نے تیاری پوری پکڑی بھی ہے یعنی کہ کتاب پر کتاب آنے کی تیاری ہے اچھا اب اس میں ریحام خان نے جو باتیں کی ہے میں تھوڑی سی آپ کو ذرا بتا دیتی ہوں انہوں نے بسیکلی باتیں کی کیا ہے انہیں کہا کہ جی مجھے کہا گیا کہ سیاست کر رہی ہوں تو میں تو بنی گالا میں بھی کباب بنا رہی تھی اس وقت بھی باہر نہیں نکلی تھی سب سے پہلے تو میں ووٹ ڈالنے میں ہی اتنی کنفیوز ہوں سیاستی جماعت کونسی جوائن کی جائے مجھے پارٹیوں میں کوئی فرق نظر نہیں آ رہا لیکن آپ کو یہ بتاؤں کہ اطلاعات ایسی ہوئی ہیں کہ ریحام خان اور مریم نواز کی کچھ ملاقاتیں اور ان ملاقاتوں کے اندر بہت سی باتیں تیہ ہوئی ہیں اور انہیں کہا گیا ہے کہ وہ بہت زیادہ اپنے اس کانٹینٹ کو اور زیادہ سرکولیٹ کرے اس کے بارے میں بات کرے یہ معاملات بھی اس وقت چل رہے یہ میں نہیں کہہ رہی کہ مریم نواز نے ڈائریک کہا ہے یا انڈائریک کہا ہے لیکن میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ اندر کی تلات ہے کہ ریحام خان کو باقاعدہ بہت بڑی پیشکش کی گئی ہے کہ آپ نے اپنے کتاب کے کانٹینٹ کے اوپر زیادہ سے زیادہ بولنا اور انہیں تسلی دی گئی ہے کہ اس طرح کا کوئی بھی نوٹس آپ کو سرف کیا جائے گا تو ہم آپ کے پیچھے کھڑے جو بھی ہرجانہ اگر تو دینا پڑ گیا تو ہم دیں گے تو اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوگا کیونکہ زلفی بخاری سے ایک مافی نامہ ان کو مانگنا پڑا تھا اور وہ مافی جو ہے ان کو اپنے اکاؤنٹ پہ اوپر پن کرنی پڑی تھی جو پورا ہفتہ اسے اکاؤنٹ پہ رہنا تھا اور ہر شخص جو ان کے کوئی بھی ٹویٹ پڑتا تو اس کی نظر سب سے پہلے اس پنڈ اکاؤنٹ پہ پڑھنی تھی اس پنڈ ٹویٹ پہ پڑھنی تھی جس کی اوپر مافی نامہ لکھا ہوتا ہے جو بڑی ایک سبکی کی بات ہوتی ہے پیسہ اور پیسہ جو آپ نے جرمانہ دیا وہ تو ایک الگ بات لیکن وہ جو مافی آپ کو برسر ریام مانگنی پڑتی ہے تو وہ بڑی شرمندگی کی وجہ ہوتی ہے اچھا اب ریحام خان نے عمران خان کے خلاف بہت سے باتیں کی ہیں ان کے حوالے سے بہت سے باتیں کی ہیں اب وہ کیا کہہ رہی ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ مراد صحیح کے بارے میں جب پوچھا گیا کہ بھئی وہ آپ کو نوٹس بھیڑنے جا رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ اگر وہ جا رہے ہیں میرے خلاف حتق کے عزت کا دعویٰ کرنے تو اس سے تو کتاب کو میری اور پبلسٹی ملے گی ٹھیک ہے جی پھر وہ یہ کہتی ہیں کہ مجھے کہا گیا سیاست کے بارے میں تو میں تو جب نگالہ میں کباب بنا رہی تھی اس وقت بھی میں باہر نہیں نکلی تھی پھر انہوں نے کہا کہ سیاسی جماعت کون سی جوائن کی جائے مجھے پارٹیز میں کوئی فرق نظر نہیں آتا کیونکہ جو رائٹ کی جماعت ہے وہ زیادہ سیکلر دکھائی دی رہی ہے جو سیکلر جماعت ہے وہ اتنی سیکلر نہیں ہے نظریات کا فقدان پہلے بھی تھا اور اب تو بہت ہی مشکل ہو گیا ہے اس لیے پھر وہ کہتی ہیں کہ جہاں سے بہتر آفر آئے گی آپ مجھے اس سیاسی جماعت میں دیکھیں گے یعنی کہ تیاریاں پوری ہیں اور آپ کو یاد ہی ہوگا کہ عمران خان کے پولیٹکس کے اندر یہ جو ہمیں اطلاعات ملی تھی اتنا زیادہ انہوں نے انٹرفیر کرنا شروع کر دیا تھا کہ ان کو سائٹ پر کرنا مشکل تھا تو ہمیشہ سے خواہش جو ہے وہ اندر موجود تھی اچھا وہ کہتی ہیں آفر کل بھی آ سکتے ہیں دس سال بھی لگ سکتے ہیں لیکن ہمیں یہ معلوم ہے کہ آفر ان کو آ چکی ہے کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ ایک کفیہ ملاقات ان کی مریم بی بی کے ساتھ ہو چکی ہے اور وہ بڑی لمبی ملاقات ہے اچھا وہ کہتی ہیں کہ الحمدللہ میری کتاب کا ہر صفائی پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے میرا یہ خیال تھا کہ میری وفات کے بعد شاید بیس سال بعد لوگوں کو لگے کہ اسے پڑھنا چاہیے میں صرف چیتا چیتا پوائنٹس آپ کو بتا رہی ہوں اچھا وہ کہتی ہیں کہ چار سال تک میری کتاب کو دبا کر رکھا گیا آج خود ہی اس کی تشیر کر رہے ایسا کبھی بھی نہیں تھا جبکہ ان کی کتاب جو مارکٹ میں آئی تھی تو بڑی زوردار تشیر ہوئی تھی لوگوں نے بڑی بڑی ویڈیوز بنائی تھی ملینز میں ویوز آئے تھے اچھا پھر وہ کہتی ہیں کہ مجھ سے پوچھا جا رہا ہے کہ دوسری کتاب کب لکھیں گی پہلے آپ پہلی کتاب تو پڑھ لیں لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ دوسری کتاب کی تیاریاں جاری ہیں اور وہ پوری کوشش ہے کہ الیکشن سے پہلے پہلے وہ کتاب بھی ریلیز کی جائے تاکہ الیکشن سے پہلے جتنا کچھ عمران خان صاحب کے بارے میں کہہ سکتے ہیں تو وہ کہہ دیا جائے اچھا انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی زندگی کی کہانی اپنی زبانی سنانا چاہی تھی میری نیت نہیں تھی کہ جو حادثہ میرے ساتھ پیش آیا وہ کسی اور کے ساتھ پیش نہ آئے پھر وہ کہتی ہے میں پہلے کسی کی پپٹ تھی آج کسی کی پپٹ جو میرے ساتھ ہوا بہت سے لوگوں کے ساتھ ہوتا میں بہت ساری خواتین کی آواز بنی میری وجہ سے لوگوں کو حمد ملی اب اور بہت سے لوگ بھی کتابیں لکھنے کی بات کر رہے ہیں کیا پہلے کبھی ایسا ممکن تھا ایسی کتاب تو واقعی پہلے کسی نے نہیں پڑھی تھی پاکستان میں کہتی ہے پی ڈی ایم الیکشن کو نہیں مان رہی اگر میں ان کی جگہ ہوتی تو پھر پارلیمنٹ میں بلکل نہ بیٹھتی اچھا اب ان سے پوچھا گیا کہ کیا آپ کی خاتونیں اول برشا بیوی سے کوئی ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا نہیں ویڈیوز کے بارے میں بات نہیں کروں گی کیونکہ آپ لوگ کل شاید میری کسی خاتون لیڈر کے ساتھ شے سرخی لگا دے ان کو یہ شک تھا کیونکہ ان کی ایک ملاقات ہو چکی ہے اسی لئے انہوں نے یہ بات کہی اچھا پھر وہ کہتی ہے البتہ بلک بیری ہے میرے پاس نہیں ہے لیکن وہ بڑی محفوظ جگہ ہے محفوظ ہاتھوں میں ہے بلک بیری کسی فیملی میمبر کے پاس بھی نہیں میں رہوں نہ رہوں لیکن بلک بیری رہے گا وہ یاد یہ بلک بیری کے حوالے سے انہوں نے جو باتیں کہیں تھی کہ بلک بیری میں بہت سی باتیں عمران کان کے حوالے سے تمام کچھ جو ہے ان کی کتاب کے اندر اس مشہور بلک بیری کے بارے میں تفصیلات موجود ہیں پھر انہوں نے کہا کہ شادی کے بارے میں ریحام کہتی ہے کہ میرا کسی نے ہاتھ دیکھا تھا اس نے کہا تھا کہ میری شادی میں تیسری لکیر موجود ہے میں اپنے پچھنے ایکسپیرنس کے بعد یہ تو نہیں کہتی کہ میں کبھی شادی نہیں کروں گی کوئی ultimate بات نہیں کرنی چاہیے کبھی کوئی ہو بھی سکتا ہے پھر وہ کہتی ہے کہ پاکستان رہنے آئی ہوں opposition سے زیادہ گلے ہیں ملک میں کرسی کا کھیل کھیلا جا رہا ہے اس سے کوئی دلچسپ بھی نہیں چلے فائنلی آپ پاکستان تو آئیں وزیراعظم ہاؤس ایک بندے کا نام نہیں وزیراعظم ہاؤس کو opposition مسئلہ فاج کے ساتھ پاکستان کے لئے کام کرنا چاہیے اچھا یہ ساری باتیں انہوں نے کی چلے یہ تمہیں مطلب ایسی باتیں ہیں جن کو ابھی میں ریپیٹ نہیں کرنا چاہتی لیکن اب میں آپ کو ذرا جاتے جاتے آخر میں ذرا کام کی خبر دیتی چلوں ریحام خان کتاب لکھیں گی یہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے ریحام خان کی ملاقات مریم نواز سے ہوئی کون سے political party ہوتی ہے آپ بہت اچھے سندازہ لگا سکتے ہیں ریحام خان جو ہے ان کو اس وقت خاص طور پر کہا گیا ہے اب پوری ایک campaign بنائی گئی ہے جس میں دوبارہ سے گندے الزامات کا ایک ایسا سلسلہ شروع ہوگا جس کی عرض سے ہم نے کہا جی پیکا 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 کے قوانین اور یہ وہ سب کچھ لیکن وہ پتہ لگ گیا تھا لیکھ ہو گیا تھا کہ اب ان لوگ کی planning کیا ہے اور اس کا آغاز کر دیا گیا تھا غریدہ فاروقی کے پروگرام سے اور اس کے بعد ہم نے تواتر سے دیکھا اور انیک ناجی نے جس طرح کی زبان استعمال کی یقین کرے بڑی شرمندگی کی بات ہے مجھے میں کہتی ہوں کہ آپ صحافت کے نام پہ دھبا بن جاتے ہیں جب اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو ان کو avoid کریں اور اب یہ پورا سلسلہ ایک پوری campaign ہے اور انہیں push کیا جا رہا ہے لیکن لوگ ڈر بھی رہے ہیں ابھی کچھ تھوڑے سے لوگ خوفزدہ بھی ہیں میں آپ کو بتاؤں کچھ لوگ کھل کے بولنا چاہتے تھے لیکن خاموش ہو گئے کیونکہ ان کو اب یہ ڈر ہے کہ انہیں عدالتوں میں گھسیٹا جائے گا لیکن بہت سے لوگ ہیں جو بہت ہی وفادار ہیں تو اب یہ ساری game تو چلے گی اور دونوں طرف سے میں کہہ سکتی ہوں کہ چلے گی کیونکہ دوسری طرف سے جو پی ٹی آئی کے ورکرز ہیں ان کو میں نے دیکھا ہے کہ جس طرح وہ بولنے پہ آتے ہیں اور جسو کسی کی معذرت کے ساتھ جب انہوں نے کرنی ہوتی ہے ٹک ٹاک تو وہ بہت ہی زبردست قسم کی کرتے اور یہ میں اپنے اکاؤنٹ پہ دیکھ چکی ہوں جبکہ میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا صرف ٹائٹل پڑھ کے انہوں نے خود سے اخذ کر لیا اور شروع ہو جاتے ہیں تو پہلے ویڈیو کو دیکھ لیا کر یہ میری آپ سے درخواست ہے مجھے مہرین سبتہین کو اجازت دیجئے گا اپنی دعا میں مجھے بھی یاد لکھیں اپنا بہت خیال لکھیں اللہ حافظ